اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈز میں اس ٹاپک پر بات کی ہے کہ خوف کیا ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے اس کا علاج کیا ہے ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہمارا آولین فرض ہے ان کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم الدین شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں پھر بھی ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتائیں انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم مفاظل کی ڈگری حاصل کی ہے وہ ایم بی اے کر چکے ہیں امریکہ یونیورسٹی سے ابھی پی ایج ڈی کر رہے ہیں سوزر لینڈ یونیورسٹی سے شیخ صاحب آپ کا ہم پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور اس ٹاپک جو ہم خوف پہ ہم نے بات شروع کی ہے پیچھ لے کئی اپسوڈ سے ہم اس پہ بات کرتے آئے ہیں اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے جو ہمارے ناظرین نے پوچھا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے کیا جن انسان میں داخل ہو کر نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے یقیناً بہت آسان مسئلہ ہے سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں اس میں حدیث شریف بھی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ ابن تیمہ رحمت اللہ نے یہ فرما دیا کہ تاریخ میں کسی بھی صحیح عقیدہ مسلمان نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے کچھ معتدلات ہے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے اس کے بعد بھی تو اور واضح ہو جانی چاہی بات پھر بھی آیت موجود ہے اس کے بوجود بھی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مثلا نہیں ہو سکتا آیت میں کیا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو قیت نمبر ٹو سیونٹی فائی میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں الَّذِينَ يَأْقُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ کہ جو لوگ سوت کھاتے ہیں جب خیامت خائم ہوں گی تو اس حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ ایک شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو خبتی بنانا جس کو کہتے ہیں پاگل بنا دیا ہو اس سے پتا ہے چلتا ہے کہ شیطان انسان کو چھوٹا ہے یہاں تک کہ اس کو دماغ پر جا کر اثر کرتا ہے یہ دماغ میں جا کر اثر کرنی کی جو بات ہے یہ اندر داخل ہونے کے بعد یہ چیزیں پوزیبل ہو جاتی ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جب ہم قیام اللہ التراوی کے ابواب پڑتے ہیں تو وہاں پر اعتقاف کا جو ذکر آتا ہے تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکا کر کہ یہ میری بیوی ہے صحابہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ پر شک کریں کہا کہ نہیں یجری مجرد دم جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے اس سے پتا چلا کہ وہ خون جیسے اندر ہے کہ باہر ہے اندر ہے تو ویسے جن اور شیطین کو ایکسس ملتا ہے اندر جانے کا اور یہ خون کہاں کہاں جاتا ہے جسم کے ہر گوشے گوشے میں دل سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ انسان کا جو بھیجا ہوتا ہے وہاں کا دماغ ہوتا ہے وہاں کی رگوں میں تک جاتا ہے تو شیطان وہاں پر جا کر کیمیکل انبیلنس کرنے ہی کوئش کرتا ہے جب کیمیکل انبیلنس ہو جاتے ہیں تو آدمی کو عجیب عجیب خسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو کیمیکل انبیلنس کے بات ہے شاید کچھ بیماریاں ہیں شاید OCD Obsessive Compulsive Disorder میں نے اس بارے میں سنا تھا وہ جو مرض ہے وہ نفسیاتی بیماری ہے تو اس کیس کے لیے بھی کئی بار پھر لوگ معالج کے بعد جاتے ہیں instead of psychiatrist بالکل صحیح بات ہے جیسے شیخ صدحان شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے ان کا تو دعویٰ یہاں تک ہے کہ انہوں نے کہا کینسر کا آپ کو علاج نہیں مل رہا ہے کتنے ایسے کینسر کے مریض میرے پاس آئے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگنے کی جو آیتیں ہم کو سکھا گئے ہیں مَسَّنِيَا ذُرُّ وَأَنْتَا أَرْحَمُرْ رَاحِمِنِ مَسَّنِيَا شَيْطَانُ بِنُصْبِعُ وَعَضَابُ یعنی کہ یہ جو دعائیں ہیں ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں کہے پر بھی اور بسم اللہ ارقی کا رقیہ شرعیہ کی جو خاص آیتیں حسن المسلم فورٹرس آف مسلم میں بھی بتائی گئی ہیں اور رقیہ شرعیہ کی مخصوص کتابیں شیخ صدحان نے بھی ترتیب دیا اس میں کافی رقیہ کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ سب دعاؤں کے ذریعے سے شیخ صدحان کہہ رہے ہیں کیانسر کے کئی مریض میرے پاس آیا اور ان کا ریپورٹ آئی کہ وہ نارمل ہو گیا ایسے کئی بیماریاں ہیں جس کو ہم مرگی کی بیماری کہتے ہیں اور اسی طریقے کے پیرالائسیس ہو اور یہاں تک کہ جو شگر اور بی پی کا تعلق ہے ہیپرٹینشن ہے تو شیطان انسان کے ذہن پر جب ہاوی ہو جاتا ہے تو اس کو نیگیٹیو تھنکنگ ڈالتا ہے لوگوں کے بارے میں شک ڈالتا ہے لوگوں کے بارے میں غلط فیمہ ڈالتا ہے اور اس کے خون کو حیجان میں لانے کوش کرتا ہے جب آدمی کا خون انبیلنس ہونے لگتا ہے اس کا بلڈ سرکولیشن ہیپرٹینشن کہتے ہیں تو بلڈ پریشر جیسی بیماریاں پھر اس سے لگیوی کم تکم تیس چالیس قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو یہ سارا نظام سسٹم نہ سمجھنی کی وجہ سے لوگ جا کر پھر گولیاں کھاتے ہیں پھر وہ گولیوں کے الگ گرمی ہوتی ہے نتیجے میں پورا نظام گر بر ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ انفارمیشن is key to success یعنی انفارمیشن آدمی کے کامیابی کے لئے ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے تو ہم کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکیٹریس کی فیلڈ کیا ہے روحانی معالجوں کی فیلڈ کیا ہے میڈیکل ڈاکٹروں کی فیلڈ کیا ان کے حدود کیا ہے یہ سب انفارمیشن رکھ لینے میں ہمارا بہت سارا فائدہ ہے تو یقینا جن اندر جا کر ہی تو یہ سارے کام کرتا ہے تو جانے کا دلیل ہمیں ملی سورے بخرا سومبر دوکیت نمبر 275 حدیث شریف میں مل گیا کہ خون جیسا دوڑتا ہے رگوں میں وچہ جن دوڑتا ہے اور یہ جو کتاب ہے برہان الشرع فی اضباط المسی والسرع تقریبا سات ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو جن اندر جانے کیا ہے کافی پریشانتے ان کے آنکھیں باہر آ رہی تھی تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جا کر اپنے سینے پر ہاتھ مارا تو عام طور پر یہ بتا جاتا ہے کہ شیخ علبان الرحمت اللہ علیہ ایک محدث ہے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اس کو انہوں نے ضعیف کہا بات ایسی نہیں ہے شیخ علبان الرحمت اللہ علیہ کے سٹوڈنٹ ہے انہوں نے مکمل ایک کتاب ہی لکھ ڈالی یہ بتانے کے لیے کہ ان واقعات کا انکار نہ کریں بلکہ واقعات پورا انہوں نے سانہ دیس میں جمع کی ہے شیخ علی الحلبی جو شیخ علبان الرحمت اللہ سٹوڈنٹ ہے مکمل کتاب کیوں لکھیا انہوں نے کیونکہ لوگ اتنی کلیر حدیثیں ہونے کے باوجود بھی اس کو ضعیف سمجھ رہے ہیں نون آثنٹک سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں تو پہلے تو انہیں ثابت کہہ کہ یہ آثنٹک ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جن باز ہوگا اس ویے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑے تو بھاگ گیا وہاں پر تانہا یا عبداللہ نہیں ہے دور ہجا وڑنی ہے وہ خروج ہے نکل جا نکلنا کب ہوتا ہے جب آپ اندر جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں وہ خروج کا وخراجہ یا خروج مانے اندر سے باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے وہ خروج ہے دواللہ سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے ہیں اس کا مطلب اندر تھا تب ہی تو وہ جن باہر نکلا تو اتنے واضح الفاظ ملنے کے باوجود بھی لوگ پتانے کیسے انکار کر دیتے ہیں تو اس ویسے کئی لوگوں سے میری گفتگو اس بارے میں ہوئی بھی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ان سے مجھے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا تو وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع اور ڈسکشن تھا انشاءاللہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا سبحان اللہ شیخ صاحب آج کی جو جنریشن ہے آج کا جو دور ہے کافی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معالج کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنا علاج کر لیں گے اور وہ کیسے یہ پتہ لگا سکتے ہیں ہے انہیں کیا انٹرنیٹ یا فر ایسی کوئی چیز ہے جس کے تھروں انہیں اس بارے میں پتہ چل سکے سورہ انبیاء سور مبر اکیس کی شروع کے آیتوں میں ہی اللہ تعالی نے یہ بتا دیا فسألو اہل الذکری انکن تم لا تعلیم جاننے والوں سے پوچھ لیا کر اگر تم کو معلوم نہیں ہے چھوٹی موٹی بیماری ہے ایک آدمی اگر کوئی ٹیبلٹ کھاتا ہے کوئی وکس کی گولی لے لیتا ہے اور خراج دور کر لیتا ہے لیکن ایک ہوتا آپریشن ڈاکٹر بھی اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا اس کو کہیں جانا ہی پڑے گا تو چھوٹی موٹے کبھی پریکوشن گھرے لو نسخے کھا کر ایک آدمی چھوٹی موٹی بیماری دور کر سکتا ہے لیکن جب بڑی بیماری آتی ہے تو تجربہ کار اور ایکسپیرنس آدمی کے پاس جانا ہی چاہیے ورنہ پھر وہ خودکشی شمار ہوگی اسلام میں خودکشی حرام ہے سورہ نیسا سومبر چار کے آدمی ٹونٹی نین میں اللہ تعریشات فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو خودکشی مت کرو تباہی میں مت ڈالو تو چاہے میڈیسن لینے کا مسئلہ ہو میڈیکل ڈاکٹر ہو اور اسی طریقے سے نفسیاتی مریضوں کا معاملہ ہو یا سیکیٹریس ڈاکٹر کا مسئلہ ہو ماہرین نفسیات کا یا اسی طریقے سے معالجین جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کرتے جو جادو استعمال نہیں کرتے جو بیدات استعمال نہیں کرتے جو شرک استعمال نہیں کرتے ایسے معالجین کے پاس اگر آپ کا آٹ آف کنٹرول ہو رہا ہو تو علماء کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ورنہ وہ خودکشی شمار ہوگا تو کبھی کیا ایسے لوگوں سے آپ کے ملاقات ہوئی ہے جو اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ جنات ہیں یا پھر یہ سب جنوں کا یہ انسان کے جسم میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے ہاں ہماری ملاقات کئی جگہوں پر ہوتے رہتی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں انسان کے اندر جن جائی نہیں سکتا یہ الگ مخلوق ہے یہ الگ مخلوق ہے ایک مخلوق دوسرے مخلوق میں کیسا چلے جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے لوجک بھی دی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی میں دو دل نہیں بنائے تو پھر اگر آپ کہیں گے کہ انسان کے اندر جن چلا گیا تو جن کا الگ دل ہوا اور پھر انسان کا الگ دل ہوا تو خرانِ معید کے خلاف ہے کہ خران میں اللہ تعالیٰ کہے کہ ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے تو میں نے ان کو پلٹا کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو دو دل نہیں ملتے جب جو جن جاتا تو جن کا دل تو انسان کو نہیں آتا اور انسان کا دل تو جن کو نہیں چل جاتا اس کا اس کو رہے گا اس کو اس کو رہے گا اصل مطلب وہ آیت کا وہ ہے دوسرا پوئنٹ یہ ہے مَا کے رحمِ مادر میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں بچہ ہوتا ہے جی تم یہاں پر دو دل تو ہو گئے نا تو اگر آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ رحمِ مادر کے بچوں کا انکار کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ عورت کے لئے ہے مرد کی بات چل رہے در تو ہم کہیں گے مرد کو بھی پیٹ میں کبھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہر کیڑے کے اندر ایک دل ہوتا ہے بڑے بڑے کیڑے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کا تو بڑے بڑے کیڑے بڑے لمبے لمبے کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دل ہوتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کے اندر دو دل نہیں ہوتی یہ جو لوجک آپ لا رہے ہیں جیسے ان کو ایباک ملی تو ان نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑے وسوسے سے اور بہت بڑے بھٹکاوے سے ہم باہر آ چکے تو میں نے کہا یہ سب چیزیں تعویلات میں جانی کی دروت کیوں پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم نے پہلے اپنے دماغ میں ایک نظریہ ڈال دیا کہ آج کی سائس کیسے مانے گی ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ سائس اگر اس چیز کو نہیں مانتی تو اس کا انکار بھی تو نہیں کر رہی ہے بلکہ UFO کہہ کر سائس ابھی بھی انڈر ریسرچ ایک نام رکھی سائس کس کو کہتے ہیں ماننے کے لیے بھی اس کے پاس ریسرچ کے بیس پر بولنا چاہیے انکار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ریڈننگ ہونے چاہیے ورنہ سائس کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے جیسے اگر سائس نہیں مانتی ہے تو انکار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پورے پروف نہیں ہے کیونکہ کچھ دنیا میں ایسے چیزیں ہو رہی ہیں جس کا سائس انکار نہیں کر سکتی آخری میں UFO نام دے کر unidentified flying objective نام دے کر تو خامش تو بیٹنا پڑا تو اس کا مطلب انکار کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے deny کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے کہاں ہے وہ پروف اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کیسا یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم تو آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم تو حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں بعد میں ہم سمجھانے کے لیے ایک آدمی کو عقل کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں کیسے آپ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو علاج کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ پورے انڈیا میں بنگال کے جنوں سے بات کرنے کا اور اسی طریقے سے کنناڈا ہے ٹیمیلین سے یا تک کہ فرنچ جو جن ہوتے ہیں عربی میں بات کرنے والے جو جن ہوتے ہیں اردو میں بات کرنے والے الگ الگ خسن کے جنوں سے بات کرنے کا ایکپوزر ملا ہے تو علاج کے دوران ہوتا یہ ہے ایک نیک آدمی ہے بہت ہی خطرناک خسن کی گالیاں دے رہا ہے جب اس کا علاج ہوتا اس سے پوچھا آتا آپ بہت گالیاں دے رہے تھے وہ آدمی کہے گا یہ گالیاں تو مجھے کبھی لائف میں یادی نہیں تھی میں اسی گالی کیوں دے رہا ہوں اصل میں جو اندر جن آ گیا تھا اس کے اخلاق بہت خرات کبھی کہہ ہوتا ہے ایک آدمی دبر دس عربی میں گفتو کرتا ہے جب وہ جن چلا جاتا ہے اس آدمی سے کہتے ہیں رہے آپ تو عربی میں بات کر رہے تھے وہ کہے گا میں کب عربی سکھا مجھے تو عربی آتی نہیں اصل میں وہ جو جن آیا تھا وہ جن کو عربی آتی تھی تو انسان جب گفتو کرتا ہے تو اس کی جو زبان ہوتی اس کے اوپر جن حاوی ہوتا اور اس کی زبان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں ڈسکشن کے دوران تو لوگیں کہتے ہیں جن آنے کے بعد ہو سکتا وہ آدمی عربی سکھ لیا ہوگا ہم نے کہا بھئی دس دس سال عربی کے کلاسے اٹینڈ کرنے کے بعد اچھی عربی نہیں آ رہی یہ کونسی بیماری ہے کہ جس میں جن آنے کے بعد وہ آدمی عربی سکھ لیا رہے تو اچھی بیماری بھی پھر آدمی کو فرنش نہیں آ رہی آدمی کو انگلیش نہیں آ رہی بڑے بڑے کلاسے انگلیش کے دس دس سال اٹینڈ کر رہے اچھی انگلیش نہیں آ رہی ہے اچانک بیماری کے ویسے ایک فائدہ ہو جا رہا ہے اسی کونسی بیماری ہے جس کے ویسے وہ فلوینٹ انگلیش بولنے والا بن رہا ہے اور اس کے اچانک پھر انگلیش غائب بھی ہو جا رہے ایک سرائت آنے کا غائب بھی ہو جاتی ہے اچانک کیا آدمی کو پتا ہی نہیں تو اس لئے انکار کرنے تعاویل کرنے کے بجائے آیتوں اور حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی سکون دے دوسروں کو بھی سکون دے یہ دادا بہتر ہے اسلام کا دفاع کرنے کا جذبہ اتنا نہ ہو کہ آپ اسلام ہی کا انکار کر بیٹھیں یا لوگوں کو غلط فہم ہے ڈالتے پھرے یہ علاج کے دوران اصل میں کہہ یہ سارے انہیں بھی انکار کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی علاج نہیں کیا اور علاج کرنے کو مانتے ہی نہیں اور وہ جو علاج کے دوران جن کے اندر سے بات آتی ہے اس کے کچھ نوع تعاویلات کر کے اپنے نفس کو بھیلا پھوصلہ کے خامل بٹھا لیتے ہیں اس کے جوابات چونکہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں تو دوسرے وہ سوالات کھڑے کر کے پبلک کو کنچوس کرنی کوئش کرتے ہیں تو لہذا خوران مجید میں جب آ گیا اور جتنے بدرگان ملت ہیں ان سب خدیم زمانے سے اب تک یہاں تک کہ شاہ بن باہد حمد اللہ نے انشاءت فرما دیا سوائے موتہ دلہ کے کوئش کا انکار کرنے والا نہیں ہے صحیح اقیدہ کہ سارے علماء سارے مسلک کے علماء اس کو خبول کرتے ہوئے آئے ہیں جزاکاللہ شخص صاحب مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب ملا جیسے کی اس سے پہلے کیے گئے سوالوں کا جواب ملا ہے تو اب وقت ہے ہمارے ان سوالوں کا جو ناظرین اپنے موبائل سے بھیجتے ہیں تھرہ واتس اپ تھرہ ایمیلز ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو واتس اپ میسیجز ہیں میں آپ کی اجازت سے ایک پلے کرنا چاہوں گا میرا نام کلیم ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ کبھی اگدم سے ہم کوئی خوشبو سی محسود ہوتی ہے سا لگتا ہے کہ خوشبو اگدم سے آگی ہے جبکہ خوشبو گئی سے آنی رہو دی پر وہ اگدم آنے لگتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو اگدم سے آگی تو کیا کوئی مرنے والا ہم سے کچھ بات کہنے کوشش کر رہا ہے یا ہمارے کوئی عزیز جو کہ مر گیا ہے ہمارے قریب ہیں ایسا ایک سوال لوگ کہتے ہیں اگدم خوشبو آئے تو کوئی تمہارا مرنے والا تم سے بات کرنے کوشش کر رہا ہے یا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے شکریہ کافی سارے سوالات اسے سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو مرے ہیں تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں ایک نہیں تو یہ سوال بھی اسے سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس پر روشنے ڈالیں جہاں سورہ مومنون سورہ نمبر تیس کے آت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بردخ میں چلے جاتی ہے اور خیامت خائم ہونے تک وہی پر رہتی ہے وہاں پر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب رہا خبر میں جو آدمی ہوتا ہے زندہ والوں سے کیا کانٹیکٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اس کے کچھ کانٹیکٹ کے پروف ملتے بس جیسے کہ جب ہم السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں تو یہ سلام پہنچانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہم ڈیریکٹ نے پہنچا سکتے وما انتا بی مسمعن من فی القبور جو قبر کے اندر ہے تم نہیں سنا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یسمعو مئیشا اللہ جس کو چاہے سنا سکتے ہیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں سلات بھیجتے ہیں ہم نہیں پہنچاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچاتے ہیں تو قبر سے کانٹیکٹ کا اپنے اندازہ لگا لیا ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز ہوتے ہیں مجلد نبوی جا کر وہ سلام بھیجتا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا کہ تم نے نماز میں تو اللہ علیہ درود بھی بھیجا ہے سلامتی بھیجی ہے قائدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تم اور اندلس میں رہنے والے دونوں کے دونوں برابر ہی ہیں وہاں سے بھی پہنچانے والا اللہ ہی ہے یہاں کا سلام پہنچانے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو یہ مردے کو میت کو تو قبر میں جیسے کہا کل غریق ایک دوبنے والا جیسا تنکے کا سہارا ڈھونتا ہے ویسا دعاوں کے انتظار میں رہتے ہیں تو دعا کا تعلق ہوا گھما پھرا کے بعد تو آسانی سے بد سمجھ میں آ جانے والی بات تو یہی ہے السلام علیکم حرد دیار کریں وہ بھی دعا ہے درود آپ بھیج رہے ہیں سلامتی بھیج رہے ہیں وہ بھی دعا ہے یا آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں ثابت خدمی کی دعا کرتے ہیں اتنا تعلق کی گنجائش ہے جو دلہ ایل سے ثابت ہوتا اس سے ہٹ کر وہ آ جاتے ہیں ہمارے گھروں کو آتے ہیں یا پھر وہ جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا خوشبو ہے اس کا مطلب میت ہمیں یاد کر رہی ہے اس کی کوئی حقیقت یا کوئی دلیل نہیں ہے دراصل جن کیا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر بدبو پیدا کر دیتے ہیں اگر وہاں پر کوئی ریزن نہیں ہو خوشبوی آپ چیک کر لیے پوری طرح سے اس کے بوجود بھی بدبو آ رہی ہو یا کچھ خوشبو آ رہی ہو تو یہ جنوں کی طرف سے پوزی بلے جن چاہتے ہیں کہ انسان کو کہیں نہ کہتے ہیں شکو شبہ شکو میں دالیں کیونکہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے ستانا انسان کیونکہ اشرف المخلوقات کو ستائیں گے ایک دبلہ آدمی سے پہلوان اچانک دھرنے لگے تو دبلہ آدمی کو اندر ہی اندر مدہ آتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے پہلوان مجھ سے ڈر رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے تو جن ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے خبضے میں رکھے ان کو ڈر آ کر رکھے اس لئے دو طریقے سے جو علماء اکرام اس لئے اس کا جواب کیا دیتے ہیں بعض اوقات بھئی شرک کرنے سے بھی علاج ہو رہا ہے بعض لوگوں کو بدپرستی کرنے کی ویسے بھی تو علاج ہو رہا ہے پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں دے رہے وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ وَيُضِلْ لَهُمْ ذَلَالَمْ بَعِدَا یہ صبح جن اور شیطان ستاتے کیوں ہیں تاکہ انسان کو گمراہی میں ڈال دے الٹیمیٹ مقصد تو ان کا وہی ہے اب مان لیجئے جو لوگ شرک کرنے بوجود بھی ان کو بداہر ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں میں فلا جا پر گیا تھا مجھے ہیلنگ ہو گئی ہیلنگ تش ملا تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر وہ چیز غلط ہے تو پھر شفا کیوں ملی ایسا کیسا ہو گیا تو اس کے دو تین جوابات ہیں پہلا جواب یہ ہے وہاں پر جو کچھ بھی ان کو ملا اصل میں جو شیطان ان کو ستا رہا تھا جن ستا رہا تھا چاہ رہے تھے تو شیطان کیا چاہ رہا تھا بندہ جا کر شرک کریں جب بندہ شرک کے راستے پر پہنچ گیا تو وہاں سے نکل گئے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا شرک تک پہنچانا تو جیسے وہ نکل گیا اس کے جسم سے وہ سمجھتا ہے کہ تو عقیدہ پکتا ہو گیا عقیدہ پکتا ہو گیا ایک تو ایک تو عقیدہ پکتا ہو گیا اور اس کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا کہ یہاں سے مجھے شفا ملے گی اور شیطان کیانے کا مقصد کیا تھا بھٹکانا جب وہ بھٹک چکا اچھے طریقے تھے وہاں رہنے کا فائدہ کیا وہ دوسرے کسٹمر کو پکڑے گا ایک طریقہ حل کرنے کا یہ ہے مثال تو روپے اگر کوئی ہمارے گھر پر خبضہ کر لے تو اس کو بھگانے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ وہ جمع مانگی چیز دے دی جائے وہ پیسہ مانگتا ہے جو بھی چیز مانگتا دیتے تو وہ آپ کا گھر چھڑکا چلا جائے گا دوسرا یہ ہے اس سے بڑی طاقت والی چیز سے ڈرائے جائے دو راستے اور شیعاتین کا بھی مسئلہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بندہ شرک کرے گناہوں میں جائے جادو گروں کے راستے پر جائے جب وہ مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی چلے جاتے ہیں یا پھر ان سے بڑی طاقت کو لاکر ڈرانا پڑے گا وہ طاقت ہے قرآن مجید اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پھاڑ کیا ہو جاتا رضا رضا ہو جاتا جب ہم قرآن پڑتے ہیں تو بھی شفا ملتی ہے غلط ایریوں میں جاتے تب بھی بظاہر آپ کو شفا ملتی ہے بظاہر لیکن وہ شفا نہیں ہے وہ بیماری سے نجات پائی آپ نے لیکن اخیدے کی بیماری میں چلے گیا شرک میں چلے گیا بدت میں چلے گیا تو یہ تو شفا نہیں ہوئی بلکہ اور بڑا مرض مل گیا آپ کو اور ایک point کیا ہے کہ جو صحیح معالجین ہیں وہ یہاں تک چیلنج کرتے ہیں کہ غلط جگہوں پر جانے سے آپ کو جو شفا درک رہی ہے نا وہ شفا اس کا نام کامپرومیز ہے وہاں پر جنہ اور شیطان آپس میں کامپرومیز کر لیتے ہیں ابھی مس ستاؤ اگر دوبارہ پھر یہ شرک کا راستہ چھوڑ دے گا تو تب ستاؤ تو وقتیہ طور پر خاموشی بیٹنے کوئی شفا تو نہیں کہیں گے جیسے ایک ڈاکو کو کچھ مو مانگا آپ نے دے جا پھر دوبارہ اس کو وہی آپ کو لط لگ جائے گی پھر وہ آئے گا لیکن اب اس سے بڑی طاقت سے ڈرائیں گے تو ڈرے گا جاؤں گا تو پھر بڑی طاقت سے ڈرائے گا ہے تو ہمارے پاس جب قرآن مجید موجود ہو تو ہم دردر کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھر ہیں جزاک اللہ خیر شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ناظرین کو مستفید کیا ان کے علم اضافہ کیا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس کی راہ پکڑ کے رہنا ہے ہمیں اپنے علم اضافہ کرنا ہے لا علمی سب سے بڑی بیماری ہے ناظرین ہم ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکرین پر ایک نمبر ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں وٹس اپ کے تھروں اور جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور آپ کے سوالات ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے آنے والے اپیسوڈز میں شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم سلام علیکم اس پروگرام میں شامل کریں گے میرے پیوری سن эти نظام لیکن وطاق جزء طریق ہن ک Mechan become آپ